اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ گئی ہو پاپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گر الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی تو یہ ولوگ ہے میرا فول فرائی جی کی روٹین کا ٹھیک ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم صبح جب میں اٹھی تو ناشتے سے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا کپ کھاں گیا پہلے والا تو میں آپ کو بتا دی چلوں کہ میری جو سسٹر جو مجھ سے بڑی سسٹر اس نے توڑ دیا مطلب اسے ٹوٹ گیا تو یہاں پہ میں کھا رہی ہوں فرائی ایک اور یہ مشکلہ دیسی اگ ہے اور ساتھ میں لیے ٹو سلائز بریٹ کے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں کچن میں آگئی اور کچن ہمیشہ بس آپ بھی کہہ دیں کہ کچن جو میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے اس کو ساف کرنا تو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ میسی ہوا ہوا ہے اور اب میں کچن وغیرہ ساف کرتی ہوں برٹن وغیرہ دھولیتی ہوں اور برٹنوں میں تو یقین کریں اتنی برکت ہوتی ہے برٹنوں میں کپڑوں میں بہت برکت ہوتی ہے جیسے آپ واش کرونا پھر ہو جاتے ہیں چی جناب تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن ساف ہو گیا ہے میجک ہو گیا ہے نئے نہیں میجک نہیں بھائی میں نے خود کیا ہے چاہاں چی یہاں پہ میں نے فرش وغیرہ بھی واش کر لیا ہے میں جب یہ کچن کو کلین کرتی ہوں میں اس کو واش کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسے جارو لگانا لائک صرف جارو لگانا لائک مجھے نہیں میں کہتی ہوں کہ بس میں اس کو واش کر لوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ماشاوہ برٹن ہیں ٹھیک ہے یہ سارے مہنے دھوئے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کرتی ہی دیکھنے ہی ویڈیو خاص کر کے آپ لوگوں کے لئے دیکھنے میں کام کرتی ہوں گا نہیں کرتی ہوں جی تو کچن صاف کرنے کے بعد میں نے کی اپنی کلینزنگ کلینزنگ ملک ہے یہ میں اپ ڈیوی ارگانکس کا کلینزنگ ملک کی رسکرٹنگ کے بہت اچھا سکن کو کلین بھی کرتے ہیں اور جو ہے آپ کی سکن کو بہت سوفٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں نے لپس کرپ کیا تھا یہ سکوپ آس کرپ والوں کا بھی بہت اچھا ہے اور پھر بام جو ہے وہ لپس پر پائے کر لی تھی ویسے تو آپ کو نہانا چاہیے لیکن فرائیڈے کو نہانا جو ہے وہ سواب ہے تو یہاں پہ جو میں نے نہا لیا تھا شابر وغیرہ لیا تھا اپنے ہیڈز بغیرہ کو میں نے جو ہے وہ یہاں پہ میں ڈرائی کر رہی ہوں اور ویسے تو موسم کافی اچھا ہو گیا ہے اس کے بعد پھر لنچ ٹائم ہو گیا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے بنایا تھے رات کو مطلب بنایا تھے تذرے کی رات کو ہم لوگوں نے بنایا تھا گوشت تو میں گوشت نہیں کھاتی تو پھر میں نے رائیس بنائے تھے اور ساتھ جو ہے پھر اب میں دن کو بھی یہی رائیس کھا رہی ہوں یہ مٹر پلاو جنو مجھے بہت 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 اچھا لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد بس وضو کی اور پھر نماز ٹائم تھا تو میں نے نماز الحمدللہ الحمدللہ پڑھی اور بس یہاں پہ میں جانے ماس پہ بیٹھی ہوئی تھی دعا میں نے کر لی تھی اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش عباد رکھیں آمین سم آمین اور جی یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی آپ کیمریوں کے آگے آ رہی تھوڑی تھوڑی لیکن ابھی پھل جو فیس ہے وہ میں ریویل نہیں کروں گی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم گزر جائے پھر انشاءاللہ تعلیم اور یہاں پہ میں نے کپڑے وگرہ نکالے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جانا تھا سسٹر کے ان لاوز کے گھائر پہ میں نے ماما نے اور میرے ابو نے معلومہ جب ہے وہ باہت میں کپڑے وگرہ سپ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اپنے بالوں کو درائے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے سٹریکنڈ اور ارن کھی اور نے اپنے بالوں کو دیکھنے کھائی ہیں لیکن ہلکا ہلکا جو ویو ہو جاتا نا ویسے میں بان بغیرہ بناتی ہوں تو میں کہتا ہوں وہ کیچر لگاتی ہوں تو جو ویو ہوتا نا وہ بس نکل جائے تو یہاں پہ کپڑے بغیرہ اسری کاری ہوں اس ویڈیو میں تھوڑا سا آکے جا گیا آپ مجھے بھی دیکھیں گے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے اور اگر اچھی لگے تو پلیس لائک و شیئر لازمیں کر دیجئے گا تو میں اور میرا دوبٹا مجھے اتنا تانگ آ رہا تھا کہ سر پر جوانا وہ روکی نہیں رہا تھا اور اوپر سے ایک ماسک نے مجھے اتنا تانگ کیا ہوا تھا پرس ٹائم میں نے یوز کی اور یہ ماسک مجھے اتنا لوس تھا پتہ نہیں کیا پرابلم دی اس ماسک کو خیلیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہوں میں آپ لوگوں کو دیکھے 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 سمائل کر رہا ہوں میں ویسے ہر ٹائم ہی سمائل کرتی رہتی ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے بل آکن کو بھی پرس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں پاندین سے آپ نے یہاں پہ میری ماما میری ابو اور میں ہم لوگ سسٹر کی انلاوز پہنچ کے ہیں ان کے گھر پہ اور یہاں پہ بس بیٹھے تھے باتیں مگرہ ہو رہی تھی اور انہیں جوز سرف کیا اور جوز بھی جوز بھی ماشاءاللہ بہت نائس تاج پتن مجھے کیا ہوئے اچھا جی تو ساتھ یہ جمریلہ سے بڑی اٹریک کرتی اس کے بعد جی یہاں پہ آگئے ہیں سینڈوچیز انہوں نے صرف کی خود بنائے تھے اور دنی بلے اور ساسموں سے سب کچھ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا الحمدللہ اچھا مریجمنٹ تھا کھاتا بیٹھا تو انسان اپنے گھر میں بھی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس چلو ایک اچھا مومنٹ ہوتا ہے ایک میموری ہو جوتی ہے کچھ تو یہاں پہ جی بس ہم لوگ ساسد باتیں مگرہ کرتے اور ساسد اپنا چائے و کھانا انجوائی کر رہی تھے یہاں پہ میں کھانی ہوں جی دیں بلے اور جو چاٹ مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں سپرنکل ہوا یہ میرے بھی نوئی نے مجھے سپرنکل کر کے دیا سا دیکھ سکتے ہیں سارا چاٹ مسالہ انہوں نے ایک جگہ میں ڈال دیا مجھے نا ویسے زیادہ سپائسی جو چیزیں ہوں دے وہ بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیاری سی چھوٹی سی ڈال یہ میری سسٹر کے جو جیٹ ہے ان کی بیٹی ہے یہ اور یہ میں اس کی پھپو بھی لگتی ہوں لیکن میں اس کے خالہ زیادہ لگتی ہوں کیونکہ جس کہ ماما وہ یہ بولتیں کہ سارا چنف خالہ ہے تو میں خالہ ہوں اور یہ مہ شلعہ مجھے بہت پیاری لگتی نظر مجھے تو ہر بچہ بہت پیارا لگتا ہے مجھے بچے بہت پیارا لگتا ہے اور یہ مہ شلعہ جب بیٹیوں ہوتی ہیں بچیاں جو ہوتی ہوں جب بیٹیوں ہوتی ہیں وہ مجھے زیادہ اچھے ہوتی ہیں ہاں پہ پہ رہی ہو میں چائے اور لائٹ چلے گی تھی تو پھر میں نے فلیش لائٹ آن کی اور میں نے چائے کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کی بس چائے وگرہ پینے کے بعد پھر ہم لوگ گھر آگے تھے گھر کی طرف نکر رہے تھے اور یہ جی راستے میں شام ہو گئی تھی ہم لوگ گئے تھے تقریباً نماز وگرہ بڑی تو تقریباً ہم لوگ سر تین چار کے قریب گئے تھے اور ہم لوگ شام کو لائک سکس آف پہ یا پہنے ساتھ بجے کے قریب ہم لوگ واپس آئے تھے اور یہ راستے میں میں نے کچھ ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائی ہیں شام ہو گئی تھی گھر آکے پاس کپڑے وگرہ چینج کیے اور میں نے جو ہے وہ ڈینر نہیں کیا تھا اور یہیں تک تھی یہ ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ اچھی لگے انشاءاللہ ملوں گے آپ سے اپنے نیکس ویڈاک میں اپنا بہت کیا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی